انہوں صفحہ بھرا ہوا ہے میرے بھائی آخری سوال مادرت کے ساتھ شروع سوال کہاں ہے میرے سامنے میرے سامنے تو آخری آیا یہ سب میں سمجھتا ہوں نبی کریم کا خواب میں دیکھنا حدیث سے ثابت ہے تو کیا خواب میں ان کی ان کے فرمان یا وسیعت پر عمل کرنا کیسا ہے جبکہ آپ کا فرمان حدیث کی کتابوں سے مختلف ہو مستفید فرمائیں کہ خواب پر عمل کریں یا حدیث کی کتابوں پر اللہ اکبر یہ تو خلی بات ہے تم خواب چھوڑو اگر کسی امتی کی بات کسے باشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتے جاکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو اس کی بات کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے چجائے کی خواب کی بات اور جہاں تک خواب کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے ایسی حالت میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا وہ کہہ رہا میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کو دیکھا اور وہ خواب میں وہ خواب میں یہ بتلا رہا ہو جو نبی ہمیں دین دے کے گئے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان اور عقیدہ دے کے گئے ہیں اگر اس عقیدے کے خلاف وہ کوئی بات کوئی مسئلہ کوئی بات بتلا رہا عقیدہ ہی نہیں کوئی عمل بتلا رہا ہو تو وہ نبی نہیں بلکہ وہ شیطان ہے وہ نبی نہیں بلکہ وہ اب آپ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے تو فرمایا جو خواب میں مجھے دیکھے ہزتے ہیں مجھے دیکھے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے نبی کو دیکھا ہے جو آپ خواب میں پہچان جائیں کہ یہ نبی ہے میراج ربانی کو آپ نے اگر دیکھا ہے جب ہی آپ اس کو خواب میں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ میراج ہے ہے کی نہیں ہے آپ نے یا کسی نے اگر مجھے نہیں دیکھا ہے اور وہ خواب میں دیکھا کہ میں نے میراج ربانی کو دیکھا تو کوئی تو نے دیکھا تھا پہلے نہیں دیکھا تو پھر پھر ہو سکتا ہے کسی اور کو دیکھا نہیں نہیں خواب میں کہنے والا یہ کہہ رہا میں میراج ربانی ہوں تو خواب میں تمہیں کہنے والا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں کہہ سکتا کی نہیں کہہ سکتا اس بات کیلئے تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگی شیطان خواب میں آکے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں ارے میان یہاں تو لوگ زندگی میں زندہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں خود نرزا غلامت قادیانی نے کہا کہ میں زلی بروزی نبی ہوں کہا ہے کی نہیں کہا ہے تو یہاں تو زندگی میں کہہ دیتے ہیں وہ تو شیطان ہے وہ شیطان اللہ کا نبی نہیں بلکہ اس نے تو جو ہے اپنے آپ کو اللہ بھی کہا ہے پتہ ہے کہاں شیخ عبدالقادر جیلانی کا واقعہ مشہور ہے کہ عبادت کر رہے تھے ایک نور دیکھا آسمان پر روشنی آئی اور نور سے آواز آئی کہ عبدالقادر تیری عبادتوں سے میں اتنا خوش ہوا کہ اب جو باتیں لوگوں جو چیزیں لوگوں کے لئے حرام ہیں میں نے تجھے وہ حرام حلال کر دیا اور اب تو کچھ بھی نہ کرے تب ہی بھی تیرا ٹھکانہ جنت ہے شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا بڑا بھاری نور ہے بھائی روشنی ہے کہنے لگے ایسی باتیں اور کہاں کون ہے تو کہاں میں اللہ ہوں کہاں اللہ نے تو اپنے نبی کے اوپر یہ باتیں تو نہیں فرمائی کہ جو چیزیں لوگوں کے لئے حرام تھی میں نے تجھے علا لگی ظالم تو اللہ کے نبی کی شریعت میرے پاہ موجود ہے ہے نا کسی ہم سے بڑے صحابی کے اوپر تو یہ بات نہیں کہی اللہ نے تو مجھے لگتا ہے تو اللہ نہیں تو شیطان ہے اتنا کہنا تھا اللہ حولہ والا قوتہ عزباللہ منہ شیطان جی بڑا تو وہ کالی بدلی بن کر کے چلا گیا اور جاتے جاتے کہا آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا کہہ لگے میرے علم نے نہیں ظالم اللہ نے مجھے بچایا ہے کہ میں اپنے اپنے نبی کے دین کا جانکار ہوں اپنے نبی کے دین کا اور جو نبی کے دین کا جانکار نہیں ہوتا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو کہتے ہیں تو یہ تنی دفعہ ڈنڈوت کر لے خواب میں تو یہ تنی دفعہ وظیفے پڑھ لے تو پھلانے سے بیعت ہو جا میں تیرے دارال علوم میں آکے دارال علوم بنا کے جاتے ہیں باقاید ہے دارال علوم دیوبند کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنا گئے کہتے ہیں استغفراللہ اور کہتے ہیں وہاں ایک کونہ ہے جس میں نبی نے تھوکا تو جو آج تک پتہ نہیں میٹھا اللہ بہتر جانے غلط یا صحیح میں نے تو دیکھا نہیں کہتے ہیں وہ میٹھا ہی پانی ہے وہ کھارا تھا میٹھا ہو گیا پتہ نہیں کیا وہ آج اور یہ بھی کہتے ہیں اس کونہ کا ڈانڈا آبِ زمزم سے ملا ہوا ہے دیوبند کا جو کونہ ہے اس کی جو اس کا جو اس کی جو پائپ لائن ہے ہماری زمان میں پائپ لائن کہلو وہ کہاں ملی ہوئی ہے آبِ زمزم سے ملی ہوئی ہے استغفراللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میرے بھائی یہ جو سوال کرنے والے اللہ کے نبی اگر اپنے دین کے خلاف کوئی بھی شخص خواب میں کوئی نصیحت کرے تو وہ شیطان ہے وہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں اور خواب میں آکے کوئی بھی کہتا ہے میں اللہ کے نبی شیطان بھی کہتا ہے اس لئے ان باتوں کا کوئی ان اعتبار نہیں ہے نیک خواب وحی کا چالیس ماں حصہ یقیناً نیک خواب وحی کا چالیس ماں حصہ ہیں بے شک نیک خواب وحی کے چالیسما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بگرایا ہے لیکن پر خواب بھی تو نیک ہوں ایسے بد خواب تو نہ ہو جس میں شریعت کا مزاق اڑایا جائے تو کیا کسی عابد صالح کو خواب میں یا فرماتے یا کرتے دیکھیں جو قدبہ حدیث سے مختلف ہو تو کسی پر عمل کرنا چاہیے وہ شیطان ہیں وہ عابد صاحل نہیں ہیں وہ شیطان وہ روحے ہیں جو تمہیں شیطانی جنی جو تمہیں عابد اور صالح کی شکل بنا کر کے آتی ہیں اور جنابِ علی تمہیں گمراہ کرتی ہیں جو کہ میں خواجہ گریب نواند آیا ہوں یہ جو تبلیغی نساب کے اندر خواجہ خضر کے واقعات بھرے پڑے ہیں خواجہ خضر آئے باقڑ بلہ کھلا کے گئے بڑے بڑے سہراؤں میں پیاس لگی گوڑے سے گرے ایک بزرگ آئے ان کو اٹھایا پانی پلایا اور پانی انہیں پلانے جانے لگے کہنے لگے کون ہو کہنے لگے میں خواجہ خضر ہوں ماشاءاللہ خواجہ خضر پانی پلانے آ رہے ہیں اور جنابِ علی سب کچھ لوگوں کی کوئی تبلیغی تھا جنگل میں وہ جنابِ علی باقڑ بلہ باقلہ خواجہ خضر ہوں یہ زکریہ صاحب اور ان کے سر ورق کیا لکھا ہوا ہے فخر الاماثل زبدت الافاضل حضرت مولانا الحاج الحافظ المحدس میرا خیال ہے کوئی اہدہ باقی نہیں رہا ہوگا ہے نا دینی پرائم منیشٹر تو ہیں دنیا بھی بھلے نہ ہو محمد زکریہ دنیا بھی بھی ہے بھائی باقاعدہ ان کی کتابوں کو تبلیغی جماعت فنگ چونگ کر کے سروں پر رکھ کے ڈگر 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 بیچارے پھیلاتے ہیں استغفاء میرے تبلیغی بھائیو دوستو نصیحت دو قرآن و سنت کو پھیلاؤ ان خرافاتوں کو مت پھیلاؤ تو یہ تو باقاعدہ یہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جنابِ علی اس طرح سے آ کے دیکھے گئے ہم نے کہا تو تبلیغی جماعت والے بہت رننگ پہ رہتے ہیں کبھی خواجہ خجد سے آئس کریم بھی کھا لیا گرے ہیں ہاں آئس کریم بھی کھا لیا گرے ہیں دیکھیں آتے ہیں یہ سب جنات شیطان ہوتے ہیں جو امت گمراہ کرنے کے لیے اس طرح سے اس طرح سے بن بن کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں میں خواجہ ہوں میں علیہ السلام ہوں میں نبی ہوں میں رسول ہوں میں یہ ہوں میں ہوں ہمارے نبی نے یہ تعلیم نہیں دیے ہمارے نبی نے یہ تعلیم یہ جاہل لوگ ہیں انپڑھ ہیں جاہل ابن الجاہل بیچارے اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھتے ہیں اچھا جنا ایک شخص بینک میں پیسے جمع کیے معصود جبکہ اسلام میں سودھ حرام ہے لیتے اور شاہدین پر لانت ہے لینے دینے شاہدین پر لانت ہے جبکہ اسود کو ہم بینک میں چھوڑ دیتے ہیں تو قابل پایدہ اٹھائیں گے یہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں اچھا نماز عین وقت اور باجمان اگر کوئی شخص زہر اور فجر یا کوئی نماز گھر میں پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز انداللہ قبول ہے یا نہیں ہے بہرحال اگر کسی مجبوری کے ساتھ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز قبول ہے اگر کوئی شخص کی نماز زہر فوت ہو گئی اور وہ قبل اثر ادا نہیں کیا تو کب ادا کرے پہلے زہر ادا کرے پھر اثر ادا کرے اب اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جنابی علی اگر وہ جماعت کے ساتھ اثر ملی اس کو اور اس کے اندر چلا گیا تو کیا کرے تو اس کے لئے چاہیے کہ وہ پہلے زہر کی نیت سے پڑھ لے زہر کی نیت سے ان کے ساتھ نماز پڑھ لے اور اس کے بعد میں اثر کی نماز ادا کر لے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اثر سے قبل ادا کرے اور اگر جماعت اثر میں شامل ہو یہ پوری نیت میں نے تو پہلے بتا دیا سوال پڑھنے سے پہلے ہی قبل ادا کرے اور جماعت اثر میں شامل ہو تو پہلے وہ زہر کی نیت کر کے چار رکعہ امام زہر ادا کرے پھر بعد میں اثر نماز ادا کرے گر اس شخص نے ماں امام اثر پڑھی اور اس کی زہر باقی رہ گی تو کب ادا کرے جبکہ فرض قرض ہے اور قرض واجب ادا ہے مستفید فرمائیں میں سمجھتا ہوں جو میں نے بتایا ہے اسی حساب سے اب بعد میں اثر کے بعد وہ پڑھے یا نہ پڑھے اس سلسلے میں مجھے نے علم ہے علم مکمل طور پر نہیں ہے یا انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں شب برات کی خصوصیت کیا ہے مستفید فرمائیں شب برات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے شیعوں والی رات ہے میں اور اس کے لیے مردوں کی عید میری کیسٹ ہے آپ سنیں پورے دلائل وہاں موجود ہیں انشاءاللہ جزا کی قدب حدیث میں دلیل موجود ہے کوئی بھی صحیح روایت اس سلسلے میں موجود نہیں ہے قدب احادیث میں حادہ شہری و شہر رمضان اللہ یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری ہے اور میں نے جیسا کی بتایا ہے اس تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے عرضی شعبان کی پندرہ بھی تاریخ کو دن میں حلوہ بنانے پوریاں پکانے تیار کرنے رات کو مسجد میں مرد عبادت کرتے ہیں عورتیں گھروں میں گلچرے اڑاتی ہیں حلوے مادے میں یہ تمام جب چیزیں بہرحال اور قبرستان جاتے ہیں یہ تمام سب یہ تمام سب خوراپات اور بیدات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے میں سمجھ گیا آپ کے سوالات سے مکمل طور پر جو بھی ہے اس میں اچھا اچھا جناب بہت لمبا ہے بھئی آخری سوال مادرت کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے کچھ بھائی اور ہم بھی سفصیدی کرتے وقت انہی وجہت وجہ کیا پڑھنا درست ہے مستفید فرمائیں انہی وجہت وجہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح اور بھی سانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ پڑھنا چاہیے نیت بازنے کے بعد نیت بازنے کے بعد ہی پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں نیت بازنے کے بعد ہی اللہ اوپر کہنے کے بعد ہی اس کو پڑھا جاتا ہے میرے سوال زیادہ ہیں امید کرتا ہوں کہ سبھی سوالوں کو جواب دیں گے تو بہرحال اس سلسلے میں تحقیق کریں تھوڑی سی مجھے شک لگ رہا ہے کہ نیت بازنے کے بعد ہاتھ لگا سکتا ہے جیسے شارفائی کو ہاتھ لگانا غیر محرم عورت کی میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے تب رہا ہے کہ شارفائی کو ہاتھ لگا سکتا ہے کوئی حرج نہیں شارفائی اٹھا کر کے لے جانا ہے خبر میں اتارنے کے لیے اس کا محرم جائے گا کوئی غیر محرم قبر میں اتارنے کے لیے نہیں اترے گا وہ یا صرف اس کا شوہر یا باپ بیٹا بھائی جی ہاں کوئی شوہر باپ بیٹا بھائی مامو قالو بھتیجا بھانجا جو ہے نا بھتیجا بھتیجا جو ہے ہاں بھتیجا بھائی کے بیٹے کو بھتیجا کہتے ہیں نا اگر عورت ہے تو یقینا وہ بھی فپو ہوئی نا اس کی ہاں تو یہ تمام سب جا سکتے ہیں غیر محرم سیدھی تھی بات ہے جو غیر محرم ہے وہ نہیں اترے گا قبر میں جو محرم ہیں وہی لوگ قبر کے اندر اتریں گے بھائی بھرے سوالات بس دو تین سوالات اور ہیں میں ختم کر رہا ہوں میں دن میں برابر اللہ کا ذکر اور نماز پڑھتا ہوں لیکن رات میں جب سوتا ہوں تو برا خواب دیکھتا ہوں جب کی سوچا بھی نہیں اس لئے برا خواب ختم کرنے کی کوئی حضور پاک قراز اللہ نے ترکیب بتائی ہیں تو بتلائیے میرے بھائی آپ جو ہے دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ آپ پڑھیں شام کی دعا سونے کی دعا یا قرآن کی سورہ ملک ہے سورہ جن ہے آپ یہ تلاوت کر کے سوئیں کمت کمت کمت